چین کی دادا گریہ ایشیا میں اپنی فوج بھیج رہا ہے 27,000 امریکی سینکوں کی تیناتی ایشیا نے میں کرے گا اب امریکہ ہند مہ ساغر دکشن کوریا چاپان اور فلپینز میں امریکہ بھیج رہا ہے اپنی سینہ ان ساری جگہ پر امریکہ کے پہلے سے ہی سینٹک آنے ہیں یودھ بوت سے لے کر سبمرین تک کی تیناتی ہے دنیا کے سب سے آدھونک ہتھیاروں سے لیش امریکی سینہ آ رہی ہے چین کو سبک سکھانے بھارت کمزور نہیں ہے کیوں امریکہ کو نیوتا لے بھارت چین سے نپٹ لے گا لیکن نپٹنا خود امریکہ کو بھی ہے اس لیے وہ للکار کر اپنی فوج کی تیناتی ایشیا ریجن میں کر رہا ہے اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے امریکہ کے ہزاروں سینک ڈیرہ ڈال چکے ہیں ہزاروں آنے والے ہیں امریکہ نے جرمانی میں کم کی اپنے سینکوں کی تیناتی باون ہزار سینکوں میں سے ستائیس ہزار چین کو سبک سکھانے مورچے پر بھیجے گئے امریکی سینکوں کی تیناتی سے بڑھی چین کی چنتا بھارت سے پنگا لینا چین کو بھاری پڑ سکتا ہے اب چین کو سیدھے سوپر پاور سے چنوٹی ملی ہے امریکہ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ چین پر پینی نظر بنائے رکھے ہیں اور اگر چین کوئی بھی انڈو پاسیفک ریجن میں حرکت کرتا ہے تو ملیٹری ایکشن سہنا پڑے گا دوسرے شبدوں میں کہیں تو چین کی سٹی پٹی گم ہے جیسے بجھنے سے پہلے چراغ آخری بار جمکتا ہے اسی طرح اس نے امریکہ کو دھمکانی کی کوشش کی ہے ایک بندر گھر کی سنیے امریکی مسائل اور سینہ کی تیناتی کا چین پرجور ویروت کرتا ہے اگر امریکہ اپنی زد پر عڑا رہتا ہے تو ہمارے درباجے پر آ کر ہمیں اکسانے جیسی بات ہوگی چین چپ نہیں بیٹھے گا ہمیں امید ہے کہ جاپان اور دوسرے دیش چھترے شانتی کو بحال رکھنے کی کوشش کریں گے واقعی امریکہ ایشیا کی ٹھکانوں پر انٹرمیڈیٹ رینج مسائل کی تیناتی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تیر کمان سے نکل چکی ہے امریکہ اسی تاک میں بھی تھا کورونا کی وجہ سے اس کے قبرگاہ کرائے ہیں اب چین کی باری ہے کورونا کارڈ کے بعد چین چپچا پیٹ جاتا تو اس کی فجیحت کے فارمولے تیار نہیں کیے جاتے لیکن اسے اپنی ملیٹری کی دھوس دکھانے تھی سوپر پاور ورنہ تھا اسی چکر میں اس نے بھارت جیسے بھروسی مند پڑوسی سے بھی پنگا لیا خون بہایا اب خون کے آنسو رونے کی باری اس کی ہے سوپر ملیٹری کی باری 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 ہے اور سوپر ملیٹری کی باری ہے سوپر ملیٹری کی باری ہے ایک تو پچھلے دو تشکوں میں اس نے دنیا میں پانچ مہماریاں باٹی ہے دوسرے اپنے سہرے پڑوسیوں کی زمین ہتھیانے میں لگا ہے اس دوران اس نے تائیوان کی سوائت تک اولنگن کر دے اس کے آسمان میں اپنے لڑا کو جیٹس بھیجیں بیتنام کو دبوچا ساؤدھ چائنہ سیپر آدھیپتی کے لیے بناوٹی دویپ تیار کیے وہاں سے ہونے والے جاپان کے کاروبار میں اڑنگا لگایا اور رہی سہی کسر ہمک کونگ کی آزادی پر کھٹھارا گھات کر کیا یقیناً جین نے بھشما سور کی طرح پرتاب کیا ہے سورج کو جتنا چڑھنا تھا چڑھ لیا اب اس کا آست ہونا نشت ہے امریکہ نے بنا گولی چلائے بھی بہت کچھ سیٹ کر دیا ہے دنیا چین کے خلاف ہے یہ بات تو تبھی ظاہر ہو گئی تھی جب ورلڈ ہیلتھ اور نیجرشن کی سالانہ بیٹھک میں ایک سو چہودہ دیش چین کے خلاف چانچ کا پرستاو لے کر آئے تھے لیکن ابھی کی بات تو یہ ہے کہ چین کے بھیتر سے بھی بگاوت کی بوا رہی ہے وہاں کے لوگ جن پنگ کی نیتی اور نیت کے خلاف ہو رہے ہیں باگی سروالے ہر روز ہزاروں کوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے چین کو اب جب امریکہ دواب بنائے گا تو چین بھیتر سے بھی درکھ سکتا ہے امریکی فوج کے ایشیا میں تیناتی سے چین پر چوتر پھا دواب بڑھ رہا ہے ایکنومکلی ڈپلومینکلی امریکہ اور آدھر ویسٹن کانٹریز ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں لیکن لڑائی میں چائنا کے ساتھ لڑائی میں کوئی ہمارے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کچھ نہیں کرے گا یہ ایک صرف پوچھرین ہے جو امریکہ کر رہا ہے شاید اپنی انڈرنیشنل آڈینس یا تمیسٹیک آڈینس کے لیے سب سے بڑی فوکس جو جیلوری ہے اس ٹائم پہ وہ ہے ریکونسنس اور انٹیلیگنس گارے پہ چینیز پوسرز جو تھوڑی بہت دیپس میں ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا کہ اپنی کاریٹ ٹوکیشن جو بھی ہے وہاں سے کتنے آگے جاری ہے دراصل چین نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے ہی دنوں میں پرستیتیاں اتنی بدل جائیں گے وہ مگالتے میں تھا کہ اس نے دنیا کے 130 دیشوں کو کرزہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا جسے بولنا تھا وہ چڑھ کر بولے اور اب ان کا ایکشن بھی بس بول نہیں والا ہے لڈاک میں چین کی بڑھتی ہماکت کے بیچ بھارت چین کو کڑا جواب دینے کی تیاری میں ہے اس بیچ چین کی وستاروادی نیتیوں کی وجہ سے وہ دنیا کے سبھی بڑے دیشوں کے نشانے پر ہے امریکہ نے بھی چین کو سیدھی ٹکڑ دینے کی تیاری کر لی ہے اس بیچ بھارت نے بھی صاف کر دیا ہے کہ رازنے اور سامرک مورچے پر بھارت چین کو ہر حال میں جواب دے گا گیتا مہن کے ساتھ منجد نے ڈلی آس تک پیترے بازی کوئی چین سے سیکھے لیکن بھارت کے سامنے اب اس کی کوئی چال چلنے والی ہے نہیں جیسے ہی چین کو یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ بھارت اب چپ رہنے والا نہیں ہے وہ باتچیت پر اب اتر آتا ہے لیکن لڈاک سیمہ پر چین لگتا سازشے رچ رہا ہے جس کو سبق سکھانے کے لیے بھارت نے تیاریاں تیز کر دی ہیں خوبصورت لیک کے قریب چین کا بدصورت پلان بڑھتے چینی جماوڑے سے سترک ہندوستان پوروی لڈاک میں موجود بینگونگ جھیل کے علاقے میں چین کی نئی سازش بینکاب ہوئی ہے اس علاقے میں موجود فنگر ایٹ سے فنگر فور کے پیچ چینی جماوڑا بڑھ گیا ہے یہ کھلاسہ کر رہی ہے یہ نئی سیٹلائٹ تصویریں ان تصویروں میں ساف طور پر چینی ٹینٹ اور چینی سینہ کی گاڑیوں کا جماوڑا دکھائی دے رہا ہے چین کی چالوازی دیکھئے فنگر ایٹ سے فنگر فور کے بیچ چین نے پندرہ مائی کے بعد کئی نئے نیرمان کیے ہیں یہ وہ بیچ کا علاقہ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے ہم تھوڑا پیسے جاتے ہیں آپ کو ان کے بوٹشیڈز بھی نظر آئیں گی یہ آپ دیکھئے انہوں نے کچھے راستے بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی گاڑیاں جا سکے یہاں پر ان کے کچھ ٹینٹ ہیں جو انہوں نے یہاں پہ تیار کیا ہے یہ پنک کلر کے آپ کو یہاں پہ ان کے ٹینٹ نظر آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو راستوں کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اسی تصویر پر نظر آئیں گے چینیز آرمی کی بوٹس اور ٹینٹس میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو پہلے میں آپ کو بوٹ دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس علاقے میں جہاں پر اب آپ چینیز آرمی کا بوٹ دیکھ پائیں گے بوٹشیڈ ہے جیٹی ہے جیٹی کے علاوہ یہاں پر کیونکہ جو راستہ ہے وہ کافی خطرناک ہے اور وہاں سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا زیادہ مشکل اس وجہ سے بوٹس کا استعمال پینگوم جھیل میں دونوں سینائے کرتی ہیں یہ نیلے رنگ کی آپ کو بوٹ دکھ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر پورا بوٹشیڈ بنا ہوا ہے چین کے دھوکے کا بہیک ہاتھا لمبا چوڑا ہے اس کی بدنیتی کی کاثہ کافی پورانی ہے اس کی کتنی اور کرنی میں زمین آسمان کا انتر ہے تبھی تو بیجنگ جو کہتا ہے وہ بھروسہ کرنے لائک نہیں کوٹنیتی کی پسات پر چین کسی قائدہ قانون کو نہیں مانتا وہ پاور دیکھتا ہے نفہ نقصان دیکھتا ہے اسی کے حساب سے وہ خود کو ڈھالتا رہتا ہے 22 جون کو ہوئی کمانڈر اسٹر کی باتچیت میں چین نے مان لیا تھا کہ چینی سینہ پانچ مئی سے پوروالی ستھیتی میں لوٹ جائے گی لیکن ہوا کیا چین نے اپنی فطرت نہیں چھوڑی اسے گلوان ویلی میں چار سے چھے کلومیٹر پیچھے ہٹنا تھا لیکن چار دن بیچ جانے کے بعد بھی اس کے گینے چونے جوانی پچھ ٹینٹ اور گاڑیاں اس لئے چین نے اب تک اپنے وادے پر عمل نہیں کیا ہے 6 جون کو جب بھارت اور چین کے بیچ وہ پہلی باتچیت ہوئی تھی جو چین کے نمنترن پر ہوئی تھی اس کے ٹھیک 9 دن بعد گلوان کی وہ گھٹنا ہو گئی اسی لئے بھارت اس بار بہت دھیان سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت نے چین سے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کب تک آپ کی سینہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈسمانٹل کرے گی اور لائن اوف ایکچول کنٹرول میں اپنی طرف واپس اس جگہ پر جائے گی جو 5 مئی سے پہلے کی ستھی کہی جا رہی ہے چین کی طرف سے بھلے ہی بہت سارے وادے کر دیے جاتے ہیں لیکن بھارت ان چیزوں پر اول تو یقین نہیں کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ بھارت نے اپنی تیناتی کسی بھی طریقے سے چین کے کسی بھی آشواسن پر کم نہیں کی ہے کیونکہ گلوان گھاٹی کو لے کر چین ایک بات کرتا ہے اور پینگونگ سو میں اچانک اپنے سینکوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے تو چین کی کتنی اور کرنی میں فرق کو دیکھتے ہوئے اس باتچیت کے نتیجے کے سکراتمک ہونے کے باوجود بھارت کوئی بھی چانس لینا نہیں چاہتا ایک طرف چین باتچیت کا ڈھونگ کر رہا ہے تو دوسری اور وہ لطاک کے دوسرے علاقوں پر بھی اپنی گتھ نظریں ڈکائے ہوئے ہیں سوطروں سے ملی جانکاری کی مطابق چین کی نظر کارا کورم درے پر بھی ہے ساتھی دولت بے گولڈی اور تیپسانگ سیکٹر میں نیا مورچہ کھولنا چاہتا ہے اب وہ بھارتی سینہ کو پیٹرولنگ کرنے سے روکنا چاہتا ہے لیکن بھارت نے بھی ٹھان لیا ہے کہ چین جو بھاشا سمجھے گا اسی لہزے میں سمجھائے جائے گا ڈلی سے منچیت نے کی اور لطاک سے شویتا سنگ کے ساتھ اور اب بات چین پر چھڑی سیاست کی جیہاں ڈلی میں چین کی سیاست گاندھی پریوار تک اب پہنچ گئی ہے چین کو لے کر بار بار سوال اٹھانے والی کانگریس اب بی جے پی کے پلٹوار سے گھرتی چلی جا رہی ہے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ راجیف گاندھی فانڈیشن کو چین سے چندہ ملا اے لی سی پر چین سے ٹکراؤ چل رہا ہے اور دیش میں سیاستی دلواریں کھچی ہوئی ہیں اس بار بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا نے پہلی بار کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی پر سیدھا حملہ بولا بی جے پی کاروپ ہے کہ پردان منتری نیشنل ریلیف فانڈ سے پیسہ راجیف گاندھی فانڈیشن میں جاتا رہا ہے پی ایم نیشنل ریلیف فانڈ میں بھی سونیا گاندھی راجیف گاندھی فانڈیشن میں بھی سونیا گاندھی اور جس پرکار سے پی ایم نیشنل ریلیف فانڈ کا پیسہ یہ ڈائیورٹ ہو کے جا رہا ہے راجیف گاندھی فانڈیشن میں اس پیکس وولیوم سے بہت کچھ کہتا ہے کہ کس پرکار کیول اور کیول یہ جو فانڈیشن بنائی گئی تھی یہ پیسے کے آدان پردان کے لیے پیسے بنانے کے لیے اور برکٹاچار کا ایک مادیم تھا ایک سیل کمپنی کی طرح یہ کام کر رہی کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے جی پی نڈڈا نے لکھا پیسے کے لیے ایک پریبار کی بھوک نے دیش کو برباد کیا کانگریس کی شاہی راجونش نے آتما لاپ کے لیے انی انترت لوٹ کی اس کے لیے انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پورو بردان منتری راجیو گاندھی کے لکشن کو آگے بڑھانے کے لیے 21 جون 1991 کو سونیا گاندھی نے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کی شروعات کی تھی فاؤنڈیشن، ایڈوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی کا پروموشن شوشت اور دیویانگوں کے سشکتی کرن کے لیے کام کر دی سونیا اس کی چیئر پرسن ہے پورو بردان منتری منموہن سنگھ کے علاوہ راحل گاندھی، پریانکا گاندھی اور پی چیدنبرم ٹرسٹی ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ دو ہزار پانچ چھے میں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو چین سے تین لاکھ ڈالر یعنی تب نبی لاکھ روپے ملے تھے ایسا کیوں ہوا؟ کیا ضرورت پڑی؟ کانگریس پارٹی جواب دے کہ چین کے ساتھ اتنا پریم کیوں مل گیا تھا کہ پارٹی کے ساتھ ایمویو ہو رہا ہے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو چائنیز ایمبیسی پیسے دے رہی ہے ایسے کاغذ ہم نہیں نکال سکتے ہیں ان کاغذوں کا کیا مہتو ہے دیش کی سیماوں پر چین کی سینا کھڑی ہے بیتر آ رہی ہے اور جے پی نڈڈا ہوں موڈی جی ہوں امیچلا ہوں سوہ سے شام تک کانگریس سے لڑنا چاہتے ہیں دشمندش کا دیش کے بیتر گھوس رہا ہے اور آپ اپنے وپکش سے لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں سوال یہ ہے کہ یہ بحث ابھی کیوں چھڑی ہے چین کے مدے پر کانگریس نے پردان منتری نارندر موڈی کے بیان پر سوال اٹھائے تھے جواب میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا نے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن اور چین کا لنگ بتا دیا آج تک بیرو سپیشل رپورٹ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ اور اب بات چین کی چمچہ گیری کرنے والے پاکستان کی جہاں عمران خان نے پاکستان کی سنسد میں کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے کھنکھا راتن کی اسامہ بن لادین کو شہید بتایا ہے عمران خان کو طالبان خان تو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے لیکن کیوں کہا جاتا ہے آج یہ بھی صاف ہو گیا ساتھ ہی اس کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ پاکستان کو آتنگ کا اپی سینٹر کیوں کہا جاتا ہے ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکن نے آکے اپڑا آت میں مار دیا شہید کر دیا اب نو سال بعد اسامہ بن لادین کی آتما پھڑ پھڑاتی ہوئی باہر آئی ہے اور سیدھے پاکستان کی پردھان منتری عمران خان کے اندر گز گئی جس اسامہ بن لادین کو دنیا کا سب سے خونخار اور گھاتا کا تنکوادی مانا جاتا رہا پاکستان کے پردھان منتری عمران خان اسے شہید کہہ رہے ہیں ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکن نے آکے اپڑا آت میں مار دیا شہید کر دیا لیکن عمران خان نے اسامہ بن لادین کو شہید کیوں کہا کیا اس کے پیچھے عمران خان کا کوئی مقصد ہے کیا عمران نے اسامہ بن لادین کو جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر شہید کہا ہے آج ہم اس کی پوری حقیقت آپ کو دکھائیں گے آخر پاکستان اس وقت سوچ کیا رہا ہے جی ہاں یہ وہی عمران خان ہے جو دنیا کے سامنے کشمیر کا حوالہ دے کر بھارتیہ سینہ اور پردھان منتری موڈی کو اپمانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف تالیبان کے ساتھ گلبہیاں کرتے نظر آتے ہیں جب سے عمران نے کرکٹ چھوڑا تھا اور بطور راجنیتہ پاکستان کی راجنیت میں انٹری لی تھی تب اس دور میں عمران آتنکیوں کے سنگٹھن تالیبان کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے تھے اور شاید یہی وہ وجہ رہی جس کے چلتے انہیں تالیبان خان کہا جاتا تھا کہتے ہیں زبان پر کبھی نہ کبھی سچ آ ہی جاتا ہے پاکستان میں آتنکیوں کو پالنے پوسنے والے عمران خان اسامہ بن لادین کے کتنے بڑے مرید رہے ہوں گے یہ انہوں نے سارے زمانے کے سامنے آج ظاہر کر دیا عمران خان اسامہ بن لادین کے آتنک سے کتنے پرباویت رہے ہوں گے یہ آج کھل کر سامنے آ رہا ہے مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا امریکہ کے دشمن نمبر ون کو وہ شہید کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دو مئی دو ہزار گیارہ کو پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکہ نے آپریشن نیپچون سپیر کے تحت اوسامہ بن لادین کو مار گرائیا امریکہ میں ہوئے نائن الیون حملوں کا ماسٹر مائن اوسامہ بن لادین وہ اوسامہ بن لادین جس کے آتنگ سے دنیا کا سب سے پارفل ملک امریکہ بھی تھررا اٹھا آج امران خان نے اوسامہ بن لادین کو پاکستان کی سنسد میں کھڑے ہو کر شہید کہا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بات چھپی ہے اب امران خان کا یہ بیان سوگی ہے ہم نے آکے مار رہا ہے کسی کو امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن تیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن تیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے امریکہ کے خلاف یہ امران خان کی کھلی بھڑاس ہے کیونکہ آتنگ کو پالنے والے امران خان بار بار امریکہ کے سامنے زلیل ہو کر لوٹے ہیں بھارت نے پچھلے پانچ اگست کو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کا خاتمہ کیا تو امران خان امریکہ کے پاس گئے لیکن وہاں سے انہیں اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر واپس لوٹنا پڑا کیونکہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ بھارت آتنگوات کے سخت خلاف ہے اور پاکستان آتنگ کا ہیٹکوارٹر ہے پاکستانی پرائیم منسٹر امران خان میں آلکائیدہ لیڈر جو کی بہت دن ہو گیا بھی مارے گئے ہیں ملاد ان کو ایک شہید بولا ہے ماتویا بولا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے میرے خانے میں تو سب سے پہلا جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا اپی سنٹر ہے سنٹرل پوائنٹ ہے ٹیروریزم کا سپریٹ کے لیے اور ویسے بھی آج کل پاکستان چین کے تلوے چاٹنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ بھارت چین کی دگہ بازی اور دھوکے بازی کا قرارہ جواب دے رہا ہے چین اور امریکہ کے بیچ بھی تنہ تنی چل رہی ہے ایسے میں پاکستان بھارت سے دشمنی نبھاتے ہوئے اور چین کی وفاداری میں امریکہ کو بھلا برا کہہ رہا ہے پاکستان کا سیدھا سا فنڈا ہے وہ آتنگ پھیلائے اور اسے کوئی کچھ نہ کہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ چوبیس جون یعنی بدھوار کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو فلحال گری لسٹ میں ہی رکھا ہے کیونکہ پاکستان لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے آتنگ کی سنگٹنوں کو پہنچنے والی فنڈنگ نہیں روک پایا ہے کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کی آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمیسٹ ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بالکل اس وقت ان کا ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھائے جائے اور پاکستان کو گرائے جائے وہیں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کنٹری رپورٹس آن ٹیررزم میں سال 2019 میں بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کو نشانہ بنا رہے لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے سنگٹنوں کو پاکستان نے اپنی زمین سے آپریٹ کرنے دیا پاکستان میں جیش کا سرگناہ مسود اظہر اور 2008 کے ممبئی دھماکوں کا پروجیکٹ مینجر ساجد میر آج بھی آزاد گھون رہے ہیں آج تک بیورو دراصل پاکستان میں کوئی آتنگ کے آقاؤں کی بنا مرضی کے ٹک نہیں سکتا یہ بات امران خان نے ثابت کر دی ہے آج دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ بھارت بار بار آتنگ کے ثبوت پاکستان کو سوپتا ہے اور پاکستان اپنے پالتو آتنگ کیوں پر کاروائی کیوں نہیں کرتا ہے دنیا کے سب سے خونخار آتنگ کی رہے عسامہ بن لادین کو شہید بتا کر یقینا نمران خان آتنگ کیوں اور آتنگ کی حملوں کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں پل رہے آتنگ کی آقاؤں کے رہنما بھی بن رہے ہیں بات سیدھی اور صاف ہے بھلے ہی عمران خان نے پاکستان کی سنصد میں خود کو ایک مظلوم اور ستایا ہوا بتایا ہو لیکن آتنگ واد اور آتنگ وادیوں کے لیے ان کا نظریہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے چاہے پلواما حملہ ہو یا پھر حافظ سعید مولانا مسود ازہر ان کا پچاو کر کے عمران نے بتا دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سے اگر آتنگ واد اور آتنگ وادی ہٹا دیے جائیں تو یہ ملک اور اس کا نظام شاید ہی چل پائے کیونکہ جس آدمی نے اپنی راجنیت کی شروعات تالیبان خان بن کر کی ہو اس کے لیے اسامہ بن لادین کا شہید یا پھر ہیرو ہونا سو بھاوک ہے اسامہ بن لادن دنیا کا ایک خونکھار آتنگ وادی تھا اسامہ بن لادن نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کی ہتھیائیں کی اس نے تالیبان اور الکائدہ جیسے آتنگ کی سنگٹھنوں کا گھٹن کیا اسامہ بن لادن امریکہ کے اوپر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا جو ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور پینٹاگن میں ہوا تھا دنیا کے الگ الگ منچوں پر بھارت نے نجانے کتنی بار پاکستان کو ایکسپوز کیا ہے نجانے کتنی دفعہ اس کی زمین پر پل رہے آتنگ کے سبوتوں کا پلندہ پیش کیا ہے چھپیس گیارہ ممبئی حملے کے ماسٹر مائن حافظ سعید مولانا مسود ازہر زکیور رحمان لکھوی پر بھارت پورا ڈوزیر سانپ چکا ہے لیکن ان آتنکیوں پر پاکستان کی کاروائی ابھی تک صفر ہی ہے اور حافظ سعید آج بھی زہر اگلتا ہے اب آپ کو سناتے ہیں کہ پاکستان کے پردان منتری بننے سے پہلے بھی عسامہ بن لادین اور حافظ سعید کو لے کر عمران خان کی سوچ ویسی ہی تھی ممبئی کا دہشتگرد ماسٹر مائن پاکستان میں کھلا گھومتا ہے لاہور میں بیان دیتا ہے ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشتگرد کو اس ماسٹر مائن کو کیوں نہیں پکڑتی آپ کیا کریں گے حافظ سعید دیکھیں میں ہی بات سنیں پھر یہ آپ کہیں اگر آپ کے کہنے کے اوپر حافظ سعید کو پکڑ لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ایک فرینکنسٹائن کریٹ کریں گے اور زیادہ لوگ وہ مارٹر بن جائیں گے وہ تو فرینکنسٹائن ہے پھر میں ہی بات سنیں دیکھیں پاس ثبوت ہیں اور جو نیا پاکستان بنے گا آپ کہیں گے ہم وہاں جا کے کیس لڑیں گے ثبوت دے کے عدالت میں اور ہم کنمک کروائیں گے دیکھیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدام حسین کے اور اس کے اسامہ بن لادن کے کیس میں فرقیے تھا کہ اسامہ حسین کو ایک ڈیو پروسس آف لوگ کے ذریعے سزا دی گئی اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا اس کا فرق یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کلٹ بن چکا ہے دنیا بھر میں پاکستان کی برینڈنگ ایک آتنکوادی ملک کے طور پر ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں عمران خان اسامہ بن لادن کو شہید بتا رہے ہیں اور بھارت کے خلاف آتنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اسی لیے پاکستان چین کی غلامی بھی کر رہا ہے کیونکہ چین بھی پاکستان میں پل رہے آتنکیوں پر چپی ساتھ جاتا ہے پوری حملے کے بعد بھی چین نے پاکستان کا پچھاو کرنے کی کوشش کی تھی آج تک دیورو آتنکی دھرتی سے آکاؤں نے حکم دیا تو کشبیر میں آج دو دو آتنکی حملے ہوئے لیکن پاکستان میں بیٹھے آتنکی یہ نہیں جانتے کہ یہ بھارت کی فوج ہے وہ جتنے آتنکی بھیجے گا سب کے سب مارے جائیں گے یہ ہے پاکستان پرائیوجت آتنک کی سچائی جس کو اب پاکستان کے پردھان منتری قبول بھی کرنے لگے پاکستان کا ایک سوطری ایجنڈا ہے کہ آتنکیوں کو باہر ایکسپورٹ کرنا اور آتنکی حملے کروانا 26 جون کو پاکستان کے پالتو آتنکیوں نے کشمیر میں ایک کے بعد ایک دو آتنکی حملے کیے لیکن بھارتی فوج نے بھی آتنک کو دھست کر دیا انتناک کے بچ بہرہ میں آتنکیوں نے سورکشا بلوں کو نشانہ بنایا جبکہ جمعی کشمیر کے ترال میں بھارتی فوج نے تین ناپاک آتنکیوں کو موت کے خاٹ اتار دیا سب سے پہلے بات انتناک کی کرتے ہیں یہاں آتنکیوں نے سورکشا بلوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا اس حملے میں سی آر پی اف کا ایک جوان شہید ہو گیا وہیں ایک پارہ سال کے بچے کی گولی لگنے سے موت ہو گئی بلکل ہمیں سامنے موجود ہے گریون سیرو پر آپ کو بتا دیں یہ کچھ سامنے پہلے یہاں پہ ملیٹرز نے سی آر پی اپر اٹروڈی باچی پر حملہ کیا ہے بلکل یہ وہ جوٹ ہے جہاں پہ ملیٹرز نے یہ حملہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ میں ایک جوان گمبی رکھ سے غائل ہو گیا جس کو ہسپیٹل علاج کے لیے بیجا گیا ہے خلال آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کی طرح یہاں پہ سکوٹی فورس نے سامنے پورے علاقے کو پورن ملیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ اسے ایک کا جو ہے یہ کافی زیادہ سکوٹی زور مانا جاتا ہے جہاں پہ ملیٹرز نے یہ حملہ کیا ہے سکوٹی فورس نے یہاں پہ سکوٹی فورس نے یہاں پہ سکوٹی فورس پر یہ حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس کے فورین بادی یہاں پہ جو ملٹینڈز ہیں وہ بارنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس فلاس کو پوری طرح سے سکوٹی فورس نے دے دیا ہے انترناک کے بجھہرہ میں سرکشہ کرمی پیٹرولیگ کر رہے تھے اسی دوران ہتھیاروں سے لیس آتنکی موٹر سائیکل پر آئے اور پیٹرولیگ کر رہے جوانوں پر حملہ کر دیا جواب میں سرکشہ والوں کی طرف سے بھی گولیاں چلائی گئیں لیکن آتنکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے اس آتنکی حملے کے بعد پورے انترناک زلے میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے اس سے پہلے ترال میں ہوئی مٹھےڑ میں سرکشہ والوں نے تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا یہ مٹھےڑ گروہ رات سے ہی چل رہی تھی مٹھےڑ میں دو آتنکیوں کی لاش برامت کی گئی ہے تیسرے کی تلاش کی جا رہی ہے اور اسے کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں ہم رکھ رہے بریک کے لیے بریک کے اس پار کرونا کی دوائی پر کیسے گھر گئے ہیں بابا رام دیو دکھائیں گے چھوڑ اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے سپیشل رپورٹ نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں